بھئی ہم سب کو فیکٹرز کے بارے میں تو معلوم ہے ہی ہے نا مثال کے طور پہ اگر پوچھا جائے کہ بارہ کے فیکٹرز کیا ہیں تو ہم یہی سوچیں گے کہ ایسے کون سے عداد کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے تو ہمیں بارہ مل جائے گا جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کو ضرب دیں بارہ سے تو ہمیں بارہ مل جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بارہ دونوں ہی بارہ کے فیکٹرز ہیں اچھا اب جیسے دو زرب چھ بھی بارہ کے برابر ہوتے ہیں اس طرح دو اور چھ بھی بارہ کے فیکٹرز ہیں اور تین زرب چار بھی بارہ کے برابر ہوتے ہیں تو اس لیے تین اور چار بھی بارہ کے فیکٹرز ہیں تو ایک دو تین چار چھ اور بارہ فیکٹرز ہیں بارہ کے اب اس طرح کی صورتحال میں ہم اس بات کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ابھی کے لیے تین کو چن لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین جو ہے وہ بارہ کا فیکٹر ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارہ تقسیم شدہ ہے یعنی ڈیویزبل ہے تین سے اور اب یہی ساری باتیں ہم الڈجیبرہ کی دنیا میں لے جاتے ہیں مثال کی طور پر ہمارے پاس ایک ٹرم یا منومیل ٹرم ہے تین ایکس وائی اور یہاں اس کا انٹیجر کوئیفیشنٹ ہے تین تو اس کو جب ہم ضرب دیں گے ایسے منومیل سے جس کا انٹیجر کوئیفیشنٹ نیگٹیو دو ہے اور ساتھ میں اس ٹرم میں ایکس سکوائر اور وائی کیوب بھی ہے تو یہ آخر کس کے برابر ہوگا بھئی سب سے پہلے تو ہم کوئیفیشنٹ کو آپس میں ضرب دے دیں گے تین ضرب نیگٹیو دو برابر ہو جاتا ہے نیگٹیو چھے کے ایک ضرب ایکس سکوائر برابر ہو جاتا ہے ایکس کیوب کے اور وائی ضرب وائی کیوب برابر ہو جاتا ہے وائی کی طاقت چار کے اب اگر ہم اس ٹرم کے فیکٹرز معلوم کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی ان دونوں ٹرمز کو ضرب دے کر ہمیں یہ چیز ملی اور اس لیے تین ایکس وائی فیکٹر ہے نیگٹیو چھے ایکس کیوب ضرب وائی کی طاقت چار کا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیگٹیو چھے ایکس کیوب وائی کی طاقت چار تقسیم شدہ ہے تین ایکس وائی سے اور یہی دونوں باتیں ہم نیگٹیو دو ایکس کیوب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیگٹیو دو ایکس کیوب بھی اس کا فیکٹر ہے یا یہ کہہ لیں کہ نیگٹیو چھے ایکس کیوب وائی کی طاقت چار تقسیم شدہ ہے نیگٹیو دو ایکس کیوب سے چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں اور اس دفعہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ایکس جمعہ تین ہے اور دوسرا ایکسپریشن ایکس جمعہ ساتھ ہے اور ان دونوں کو ہم آپس میں ضرب دے رہے ہیں بھئی یہ برابر ہو جائے گا ایکس ضرب ایکس یعنی ایکس سکوئر کے جمعہ ایکس ضرب سات برابر ہو جائے گا سات ایکس کے تین ضرب ایکس برابر ہو جائے گا پوزیٹیو تین ایکس کے اور تین ضرب سات برابر ہو جائے گا اکس کے اس کو مزید حل کریں گے تو ہمارے پاس ایکس سکوئر جمعہ تین ایکس جمع سات ایکس برابر ہو جاتے ہیں دس ایکس کے تو یہاں یہ آجائے گا اور ساتھ ہی پوزیٹیف اکیس بھی آجائے گا اب اگر اس ٹرائنومیل یعنی تین ٹرمز والے ایکسپریشن پر آئیں تو اس کے فیکٹرز ایکس جمع تین اور ایکس جمع ساتھ ہوں گے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائنومیل ایکسپریشن تقسیم شدہ ہے ایکس جمع تین سے اور ایکس جمع ساتھ سے تو بھئی الگیبرا کی دنیا میں ہم اس طرح سے فیکٹرز اور ڈیویزیبلز کو دیکھتے ہیں